بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اللہ اس قوم کی حالت نہیں بدلتا جس کو اپنی حالت بدلنے کا خیال خود نہ ہو آج آپ کے سامنے ایک ایسے تین لفظ بتانے جا رہے ہیں اور اس کا آپ نے وظیفہ کرنا ہے وضو کی کوئی شیوٹ نہیں اگر آپ وضو کر لیں تو سب سے اچھا ہے اس وظیفے سے آپ کو کیا فائدہ ہوگا اس کی مکمل تفصیل ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں آج کی ویڈیو اللہ کے تین نام ہیں اور وہ تین لفظ اگر آپ نے اس کا وظیفہ کر لیا تو اللہ ایک بہت طاقت کا نام ہے اللہ یقتہ ہے اس کا کوئی شریک نہیں اور وہی اللہ ہے جس نے چار دن کے اندر پوری زمین کو بنا دیا اور اس کی اوپر سرسبز و شاداب درخت لگائے سمندر بنایا پہاڑوں کو سجایا اور اس کے درمیان آسمان اور زمین کے درمیان اللہ رب العزت نے پرندوں کو بولنے کا طریقہ سکھلایا اور اڑنے کا پرواز کرنے کا طریقہ سکھلایا چار دن کے اندر اللہ نے زمین کو بنایا اور دو دن کے اندر اللہ نے سات آسمان چاند سورج اور ستاروں سے مزیم کیا یہ سب کچھ کرنے والا صرف وقت ایک اللہ ہے اللہ ایک بہت بڑی طاقت کا نام ہے ہم اگر بات کر رہی ہیں تو اللہ کی طاقت سے بات کر رہے ہیں جب تک ہمارا اس کے اوپر یقین پختہ نہیں ہوگا اس کو پورے تحت دل کے ساتھ ہم سوچیں گے نہیں سمجھیں گے نہیں اور دل سے مکمل یقین نہیں کریں گے تو پھر اس دنیا میں آپ کو کچھ فائدہ نہیں ہوگا فائدہ تب ہوگا جب دل سے آپ کو ماننا ہوگا اور یقین کو پختہ کرنا ہوگا اللہ نہ چاہے تمہاری یہ طاقت سلب کر لے سننے والی آپ کی کانوں کی بولنے کی طاقت اللہ پاک سلب کر لے دنیا کی ساری ڈاکٹر اکٹھے ہو جائیں دنیا کے سارے عامی اکٹھے ہو جائیں جب تک اللہ تعالی یہ چیز نہ چاہیں کوئی کچھ نہیں کر سکتا اللہ ایک بہت بڑی طاقت کا نام ہے اور اب تو دنیا کو اس چیز کا علم نہیں یہ اپنا وقار خود کھوچ چکے ہیں لوگوں کے سامنے اور درختوں کے سامنے اپنا زمین بالکل مردہ کر چکے ہیں اور اپنی زمینوں کو بیچ چکے ہیں ایک اللہ جس نے اتنی بڑی طاقت کو بنایا اس کے سامنے مانگنا آپ کو آتا ہی نہیں ہے صرف دو چیزیں آپ دروست کر لیں دو چیزیں ایک تو اپنی نیت سے ہی کر لو اپنی نیت جو آپ کے اندر چیز ہے اس کا ہمیں بھی نہیں پتا کسی اور کو بھی نہیں پتا اگر آپ کی نیت آپ اچھی کر لیں گے خدا کی قسم آپ کے دلوں کے بھیدوں کو جانے والا فقط ایک اللہ کی ذات ہے اللہ تعالیٰ آپ پر اسی وقت کرم کے دروازے کھول دیں گے اگر آپ کی نیت اچھی ہوگی یہ بات اپنے ذہن میں رکھ لیں اگر آپ کے اندر بے ایمانی ہیں غلط سوچ ہیں غلط خیالات ہیں بظاہر مو سے اور کہتے ہیں لوگوں کو چکر دیا ہوا ہے لوگوں کے ساتھ فرور لگایا ہوا ہے تو اللہ دلوں کے بھید کو جانتا ہے پھر آپ ترقی کیسے کر سکتے ہیں آپ ترقی نہیں کر سکتے سہے دل سے اللہ کی ذات کو مانیں کہ سب کچھ کرنے والی ذات صرف وقت ایک اللہ ہے روزے کلانے والی ذات ایک اللہ ہے بیماری دینے والی اور بیماری سے نکالنے والی ذات صرف ایک اللہ ہے آپ کا ذہن اس اللہ پر ہونا چاہیے ان ڈاکٹروں کے پاس یا ان دوائیوں کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے اگر آپ اس حد تک چلے جائیں گے تو خدا کی قسم آپ کے پیچھے اللہ ہوگا تو دنیا کی کوئی طاقت آپ کو مایوس نہیں کر سکتی آپ کو کوئی کسی قسم کا نقصہ نہیں پہنچا سکتی اگر آپ کا اندر درست ہوگا اندر اللہ کا یقین ہوگا تو یہ دنیا آپ کے لئے اللہ پاک مسخر کر دیں گے آپ کے تابع کر دیں گے کیونکہ آپ اس نبی کے نائب ہیں جو اللہ نے پوری کائنات کے اندر سارا کچھ اگر بنایا ہے تو فقط ایک اپنی آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے بنایا ہے تو اب ہم چلتے ہیں اپنی وظیفے کی جانب یہ وظیفہ اللہ کے تین نام اور اللہ کے ان تین ناموں کو آپ نے بقائدگی کے ساتھ سچی نیت کے ساتھ تہہ دل کے ساتھ اللہ کے ان تین ناموں کا وظیفہ کر لینا ہے وہ تین نام یہ ہیں تو دنیا کے اندر جو پیسی کی کمی ہے اس کا آپ تصور بھی ختم کر دیں ذہن سے آپ سوچیں بھی نہیں اللہ رب العزت آپ کو اتنا پیسہ دیں گے کہ یہ لاکھ اور کروڑوں والی بات نہیں ہے یہ چھوٹا ہے اللہ پاک آپ کی سوچ سے بھی زیادہ دے دیں گے آپ تصور بھی نہیں کر سکیں گے آپ حیران ہو جائیں گے کیونکہ اللہ وہ ذات ہے جس نے اس پوری کائنات کو بنایا اور آسمان کو بنایا اتنا طاقتور اللہ آپ کا یقین کیوں نہیں اس کی جانب جاتا کیوں دربدر ٹھوکرے کھا رہے ہو نہا کر اور اچھا لباس پہن کر اللہ کے سامنے جھک کر اللہ کو کہو یا میرے اللہ میں حاضر ہوں بلکل میں کسی کو نہیں مانتا اور تیری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جس طرح زندگی گزری ہے میں بھی اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کے لیے اب تیا ہو چکا ہوں تو دیکھو اللہ کی کیسی مدد آئے گی اللہ پاک ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اللہ پاک ہماری زندگی کو آسان فرما دیں گے اور آخرت کی زندگی میں کامیاب کر دیں گے اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو اور وظیفے کی اجازت کیلئے کمنٹس میں اللہ تعالی لکھ دیجئے اللہ پاک ہمیں